بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الى قیام یوم الدین سب سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جان ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں میں ہیں تمام ادیان و مذاہب کا احترام ہے ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہم ڈسکس نہیں کرتے تو اہل سنت ملہ ہر جگہ شیعوں پر حملہ کرتے ہیں بعض اصحاب کو نہیں مانتے یا ان کے بارے میں فلان چیز کہتے ہیں یا فلان چیز کہتے ہیں انہی میں سے ایک موضوع آتا ہے حدیث قرطاس کا اب اگر ہم یہ نہ بتائیں اپنے افراد کو اور خود برادران اہل سنت کو تو پھر کون انہیں بتائے گا کہ ان کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر وقت میں کس نے پریشان کیا کس نے عذیت دی اور کس نے اتنا تنگ کیا اور ان کو غمزدہ کیا سابقہ نشست میں ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جہاں جہاں حدیث قرطاس اور جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کیے اب ہم بتاتے چلیں کہ قانون ہے اہل سنت میں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کرو یہ قانون بہت واضح ہے کہ یہ بعد میں بنایا گیا اور اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے جو بھی شخص اللہ رسول کے خلاف ہے وہ خلاف ہے اور اس کو ہمیں خلاف ہی ماننا چاہیے اس کو مومن نہیں بنانا چاہیے اب یہاں پر جو عجیب لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو ان کے جنگوں کو اور ان کے جدال کو اور ان کی مارپیٹ کو اور گالی گلوچ کو آپ بیان نہ کریں یعنی خود وہ پہلے بیان کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں بیان نہ کریں لیکن یہاں پر ایک اور ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے وہ یہ کہ علماء نے یعنی علماء اہل سنت نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا تو اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ ان کا لکھنا حرام ہے تو لکھ تو دیا گیا اور یہ صدیوں چلتا رہا پھر یہ جو مشاجرات صحابہ والا موضوع ہے یہ بعد میں ان ملاؤں نے نکالا کہ اپنی کتابوں میں تو سارا کچھ ہے موجود اب کیا کیا جائے کہ اس کو لوگ نہ پڑھیں اور اگر پڑھ لیں تو بیان نہ کریں پس ہم میں اور اہل سنت میں اس مسئلہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے علماء کی طرح سے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کون سے علماء جنہوں نے اس کو لکھا لیکن بعد والے جو ان کے ملہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھ تو دیا ہے ہمارے بڑھوں نے لیکن اب اس کو بیان نہ کرو کیوں نہ بیان کرو کیونکہ ان کی جو امارت کھڑی ہے دشمنہ اہلِ بیعت قسم کی اصحاب پر وہ سب کی سب گر جائے گی اسی طریقے سے انہوں نے جتنا کر سکے کتابوں سے ان موضوعات کو ختم کیا صحائے ستہ میں اس روایت کو جس طرح سے بیان کیا کہ حصوصاً بخاری مسلم میں وہ تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کیونکہ وہ اپنے دوسرے خلیفہ کی عزت کو بچانا چاہتے تھے لیکن بہت ساری کتابیں ایسی تھیں کہ جو اس زمانے کے علماء کے پاس تھی اور وہاں پر ایک صحیح لفظ لکھا جملہ لکھا تھا وہ یہ کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہا قد غلبہ الوجعو کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے یہ تو بخاری نے ان کے الفاظ کو اور ان کی گستاخی کو بڑا سوفٹ کر دیا یہی کام مسلم نے کیا لیکن وہ ذرا کھل کے بیان کیا اور حجر والی بات بیان کی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر کی نزبت دے رہے تھے یعنی ہزیان اور بکواس کی اور وہ ہم حبالہ دکھا چکے ہیں صحیح بخاری کا کہ اس کا ترجمہ خود علماء اہل سنت نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ماذا اللہ بڑھ بڑھانے کا لیکن اصل جو جملہ تھا کہ جو چھپا دیا گیا کیونکہ اگر یہ رہتا تو ان کی امارت گر جاتی اور اس گستاخ رسول کو پھر کوئی بھی نہ مانتا وہ جملہ یہ تھا کہ اس نے کہا چھوڑ دو اس مرد کو یہ بکواس کر رہا ہے یا چھوڑ دو اس آدمی کو یہ بکواس کر رہا ہے اب آپ کو ہم سب سے پہلے جانم توجہ دلائیں کہ اس قسم کی روایات تھیں جو سابقہ علماء کے پاس تھیں اور بعض علماء نے یہ فتوہ دیا کہ ان روایات کو چھپا دیا جائے ان کتابوں کو ضائع کر دیا جائے سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے سی ار اے آلام نبلہ کا جل نمبر ہے دس تو پیج نمبر ہے نائنٹی ٹو اب یہاں پر گفتگو کیا ہے لا يلطفت الیہ بل یتوہ و یرب و لا یرب کہ یہ جو اصحاب کے اختلاف اور جنگیں اور مشاجراتیں اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کو لپیٹ دینا چاہیے یعنی چھپا دینا چاہیے اور ان کو نقل نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے روکا گیا ہے بہت زیادہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنے سے اور جو ان کے آپس میں قتال تھے یعنی دوسرے کو یہ مارتے تھے قتل کرتے تھے جنگیں کرتے تھے خصوصا جنوان ابی مولا امیر المومنین سے جنگی ان سب لعنت ہو لیکن اس کو چھپانا چاہیے وما ظال لیکن یہ ہمارے کتابوں میں موجود ہے اور دیوانوں میں موجود ہے لیکن اکثر جو ہیں منقطع ہیں ضعیف ہیں اور جھوٹ ہیں اب یہ انہوں نے مرم پٹی کرنے کی کوشش کیا تاکہ بتایا جائے کہ ایسا غلط ہے جبکہ ایسا نہیں ہے خود حدیث قرطاز کی سب کی سب اصناد صحیح ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا آخر وقت میں اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے علماء کے پاس ہے تو کیا واجب ہے فَيَمْبَغِي تَيُّهُ وَإِخْفَاهُو پس واجب ہے کہ ان کو چھپا دیا جائے اور ان کو بالکل لپیٹ کے کونے میں کر دیا جائے بَلْعِدَامُهُ بلکہ اس کو ضائع کر دیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں اور ان چیزوں کو ضائع کیا انہوں نے کہ جس میں ان لوگوں کے جرائم تھے سو کال جو اہل بیت کے مخالف اصحاب تھے اب یہ کیوں ضائع کر دیا جائے لِتَسْفُعَ الْقُلُوبُ تاکہ دل صاف رہے وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ یعنی حُبِّ صَّحَابَةِ میں اضافہ ہو اب اگر صحابہ کے جرائم پتا چل جائیں مثال کے طور پر پہلے اور دوسرے سیاسی خلیفہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر وقت میں توہین کی ان کے پورے گروپ نے اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے گا تو ظاہر ہے پھر نفرت کریں گے لوگ وَتَرَضِي عَنْهُمْ تاکہ لوگ ان سے راضی رہیں وَقِتْمَانُ ذَالِكَ مُتَعَيَّنُ أَنِ الْآمَّ وَأَحَادِ الْعُلَمَاءِ اور یہی وظیفہ ہے اور صرف یہی ذمہ داری ہے علماء کی کہ وہ عوام سے اس کو چھپائیں وَقَدْ يُرَخَّصُوا فِي مُتَعْلِعَةِ ذَالِكَ خَلْوَةً لِلْآلِمَ اجازت دی گئی ہے کہ ایک تنہائی میں بیٹھ کے اس کو کھول کے پڑھے کونسا المنصف العری من الحوا کہ وہ جو بہت ہی منصف ہو کونسا منصف ہو کونسی انصاف بابا رسول اللہ کو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ بقواس کر رہا ہے رسول اللہ کی لفظ بقواس استعمال کر رہا ہے تو یہاں پہ تو انصاف یہ ہے کہ اس آدمی کو چھوڑا جائے لیکن ان کے حساب سے کیا ہے کہ رسول اللہ کو بے شک اس نے کہہ دیا لیکن سب چلے گا بِشَرْتِ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ كَمَا عَلَّمَنَ اللَّهُ تَعَلَى اور پھر اس کے بعد ان کے لئے استغفار بھی کیا جائے یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مان رہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے پھر اگر یہ گناہ نہیں کیا ہے انہوں نے اگر انہوں نے جنگیں غلط نہیں کی اگر یہ سب کو جھوٹ ہے تو استغفار کی ضرورت ہی کچھ نہیں ہے یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ گار ہیں اور استغفار کرنا چاہیے ان کے لئے اب آپ کے سامنے ہیں تذکرت الخواس سب تیپ نے جوزی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے ساٹھ اور یہاں پر یہ موضوع ہے ابو حامد غزالی سے انہوں نے لیا ہے سر العالمین سے اور وہاں پر یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِعَلِيَ علیہ السلام یوم غدیرِ خُم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خُم میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لئے فرمایا مَن كُنتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُنْ مَوْلَا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا فَقَالَ عُمَرِ بِنِ خَطَّابِ بَقْخِنْ بَقْخِنْ لَكَ يَا عَبَلْحَسَنْ اَزْبَحْتَ مُولَا يَا وَمَوْلَكُنْ لِمُؤْمِنِنْ وَمُؤْمِنَتِنْ تو عمر بن خطاب نے کہا مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مبارک ہو مبارک ہو اے عبو الحسن آپ آج سے میرے اور تمام مومنین کے والی اور وارث اور سرپرست بن گئے ہیں قال یہاں پر تو وہ خاموش ہو گئے تھے اس کے بعد ان صاحب پر یعنی عمر بن خطاب پر غلبہ ہو گیا کس کا ہوا اور حوث کا اور پولٹکس کا اور دنیاوی طاقت کا اور سیاست کا پھر کیا کیا پھر جو انہوں نے دیکھا کہ پرچم لہرا رہے ہیں اور گھوڑوں کی فوج ہے اور شہروں کو پرقبضہ کیا جا رہا ہے تو اس چیز نے ان کو گمراہ کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاور میں آنے کے لیے اپنی آخرت کو سمن قلیل میں بیچ دیا اور بہت ہی برا انہوں نے بیچا اب آپ تصور کریں کہ غزالی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اس سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا ایتونی بے دواتن و بیاز کہ مجھے دوات لا دو اور کوئی سفید کاغذ لا دو لا اکتب لکم کتاباً تو میں تمہارے لیے کچھ چیز لکھ دوں لا تختلفو فی ہے بعدی اس کے بعد تم کبھی اختلاف نہ کرو فقال عمر اب تذکرد الخواس میں سبت بن جوزی اس کو صحیح سمجھتے ہوئے ابو حیمد غزالی سے نقل کرتے ہیں فقال عمر چھوڑ دو اس آدمی کو یہ بکواس کر رہا ہے یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے یہ تھا اصل حدیث قرطاس کہ جو ان علماء کے پاس تھی لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو اس طریقے سے چھپا دیا اب آپ کے سامنے کتاب ہے مقامات العلماء بین ید الخلفاء والعمراء ویلیہ سر العالمین وکشفو ما فد دارین تو پہلے ہم نے یہ دکھایا کہ علماء اہل سنت نے شیخ غزالی کی اس بات کو غلط نہیں سمجھا انہوں نے اس کو نقل کیا اب اصل کتاب بھی آپ کے سامنے ہے یہ جو ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے یہ سب کچھ وہی ہے اور اس سے پہلے وہی ہے کہ انہوں نے غدیر خم میں سنا مولا امیر المؤمنین کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے پیج نمبر ہے اٹھارہ اور پھر اس کے بعد سیاست بازی میں ان کا ایمان خراب ہو گیا انہوں نے جب پاور دیکھی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے گھوڑوں کی پوری فوج دیکھی اور مال دیکھا بیت المال دیکھا تو ان کی نیت بالکل بدل گئی اب سر العالمین میں شیخ غزالی ایک بہت اہم موضوع کی جانب توجہ دلا رہے ہیں وَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے قَالَ قَبْلَا وَفَاتِهِ تو اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا اِئْتُ بِدَوَاتٍ وَبَيْضَا مجھے دے دو دوات اور ایک سفید چیز کے جس پر لکھوں کیوں؟ لِعُزِيلَ لَكُمْ اِشْكَالَ الْأَمْرِ تاکہ جو ایک مشکل آنے والی ہے امرِ خلافت میں یا میرے بعد حاکمیت میں اس کو میں ختم کر دوں وَأَذْكُرُ لَكُمْ مَنِ الْمُسْتَحَقُّ اللَّهَ بَعْدِي اور میں یہ لکھ دوں اور بیان کر دوں کہ میرے بعد میری جانشینی کا کون مستحق ہے قَالَ عُمَرُ تو عمر نے کہا دَعُ الرَّجُلَ فَإِنَّهُ لَيَحْجُرُ کہ چھوڑ دو اس آدمی کو اس کے حال پر یا چھوڑ دو اسے یہ شخص بکواس کر رہا ہے یا یہ کہ چھوڑ دو اس شخص کو یا چھوڑ دو اس آدمی کو یا چھوڑ دو اس مرد کو کہ بلا شک یہ ایک بہکی وی باتیں اور بکواس کر رہا ہے اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حجر کے معنی ہے بکواس کے اور بہکی وی باتوں کے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ جو لفظ ہے جو بخاری نے بیان کیا ہے قَدَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ تو اصل میں یہ تھا دَعُ الرَّجُلَ فَإِنَّهُ لَيَحْجُرُ کہ چھوڑ دو اس آدمی کو یہ بکواس کر رہا ہے لیکن علماء نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چھپا دیا اب آپ کے سامنے کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء قادل آیاز جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو گیارہ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتونی بے دواتن اکتب لکم کتابا لا تظلونا بهی من بعد فقال عمر اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْجُرُ حَزْبُنَا کِتَابُ اللَّهُ کہ عمر نے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے ہمارے لئے کتاب خدا کافی ہے لَغَتَ النَّاسُ فَقَالَ اُخْرُجُوا اَنِّي کہ جب لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا آوازیں بلند ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُخْرُجُوا اَنِّي نکل جاؤ میرے پاس سے دیوانِ ابی طیبِ متنبی جل نمبر ہے ایک اور یہاں سے پتا چلا کہ یہ چیز اتنی معروف تھی کہ عدبیات کی کتابوں میں بھی آگئی اور جب یہاں پر حجر کی بات ہوئی تو انہوں نے مثال یہی دیئے حجر کیا ہے القبیح من القلام والفہش کہ حجر کے معنی ہے ایک غلط قلام اور بہودہ قلام اور اسے مثال دیتے ہیں وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرِ بِنِ خَطَّابِ اِنْدَ مَرَضِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْجُرُ کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے عَلَى عَادَتِ الْعَرَبِ جیسا کہ عربوں کی عادت تھی یہاں بہت عربوں کی عادت تھی جاہل لوگ تھے بددو تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا اب اس کا قدیم نسخہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر بھی یہی ہے اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْجُرُ مِرَا تُو زَمَانْ فِي تَوَارِخِ الْعَائِحَانِ جِلْ نَمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی فور اور یہاں پر بھی پورا یہی والا موضوع ہے قَالَ اِمَام اَحْمَدْ رَحْمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّسْنَ سُفِيَانِ اور اس کے بعد مختلف طرق سے اس کو بیان کیا ہے کہ جناب ابن عباس فرماتے تھے يوم الخمیس وما يوم الخمیس ثُمَّ بَكَا حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحِصَى کے سامنے کنکریاں بھی گیلی ہو گئے ان کے رونے سے اور انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ظلم ہوا سب سے زیادہ جو مصیبت کا دن تھا وہ جمعرات کا دن تھا اشتد المرض برسول اللہ فَقَالَ اِتُونِ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضُلُّوا بَعْدَهُ عَبَدًا فَتَنَازَوُ تو لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اور لکھنے کا سامان مانگا یہاں تک کہ جب شور ہوا تو آپ نے کیا فرمایا وَمَا يَنْبَغِيْ اِنْدَ النَّبِيَ اَتْتَنَازُو فَتَنَازَو یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اب یہ کہتے ہیں وَمَا يَنْبَغِيْ اِنْدَ النَّبِيَ تَنَازُو نبی کے پاس تنازو صحیح نہیں ہے کیا حال ہے اس کا کیا یہ بہکیوی باتیں کر رہا ہے استفہمو ہو سمجھو یہ کیا کہہ رہا ہے فَذَهَبُوا يُعِيدُونَ عَلَيْهِ اب کچھ لوگ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص سمجھو اس کی بات کو یہ بہکیوی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ بہتر ہوں وَأَمَرَهُمْ بِثَلَاسٍ اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو انہیں داخل کیا ہے تاکہ چھپایا جا سکے کہ اصل وسیعت کیا ہے جو بعد میں ہم بیان کریں گے وَقَدْ أَقْرَجَ الْحُمَيْدِي حَاضَ الْحَدِيثِ حُمَيْدِي نے جو حدیث بیان کی ہے کیسے بیان کی ہے فَفِيهِ قَالُوا مَا شَانُهُمْ فَقَالَ عُمَرَ إِنَّا الرَّجُلَ لَا يَحْجُرُ کہ عمر نے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے منحاج السنہ ابن تیمیہ کی جل نمبر ہے چھے اور یہاں پر انہوں نے انکار نہیں کیا اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کی اس کام سے بلکہ کیا کہا وَأَمَّا عُمَرَ وَأَشْتَبَا عَلَيْهِ ان سے غلطی ہو گئی حَلْقَانَ قَالُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شدت المرض یعنی وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ شدت مرض کی وجہ سے بات کر رہے ہیں اَوْقَانَ مِنْ اَقْوَالِهِ الْمَعْرُوفَةِ یا یہ ان کا جو قول ہے یہ اچھا قول ہے یعنی نبی کے بارے میں بھی شک ہے کہ یہ بہکیوی باتیں کر رہے ہیں یا اچھی بات کر رہے ہیں اب یہ ابن تیمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسیت کو خراب کر رہا ہے کہ وہ بہکیوی باتیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنی ایک زمین بنا رہا ہے ہموار کر رہا ہے کہ جی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہیں انبیاء تو بیمار ہوتے ہیں ہاں بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کی اقل ضائع نہیں ہوتی وَمَا ظَلَّ صَحِبَكُمْ وَمَا خَوَا وَحَاذَا قَالَ مَا لُهُ حَجَرَ اس وجہ سے انہوں نے کہا کیا یہ بہکیوی بات کر رہے ہیں فَشَكَّ فِي ظَالِكَ انہوں نے شک کیا وَلَمْ يَجْزِمْ بِأَنَّهُ حَجَرَ فَشَكَّ فِي ظَالِكَ انہوں نے شک کیا یعنی ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ عمر نے شک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یا بہکیوی بیماری کی باتیں کر رہے ہیں ایک اچھی بات ہے اور کہتے ہیں کہ ان کا یقین نہیں تھا وَلَشَكُّ جَاعِذُنْ عَلَى عُمر اور ان پر ان کا شک جو ہے ان کی دوسرے سیاسی خلیفہ عمر کا شک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بہکیوی بات کر رہے ہیں یا ہدایت کی بات کر رہے ہیں یہ جائز ہے جبکہ نبی کے بارے میں یہ سوچنا ہی غلط ہے کیا ان کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے اب آپ کے سامنے کتاب الامامہ وَرَدْدُ عَلَرْ رَعْفِذَا یہ ابن نعیمی کتاب ہے شیعوں کے خلاف ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہی بات کر رہے ہیں اپنے دوسرے سیاسی خلیفہ کو بچانے کے لیے کہ جی ان پر ان کو شک ہو گیا تھا اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہکیوی بات کر رہے ہیں یا صحیح بات کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو حدیث قرطاس ہے یہ اتنی سادیسی نہیں ہے اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شدید الفاظ میں توہین کر رہے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ برادران اہل سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کی توفیق اطاف فرمائے اور ساتھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت تو اہل بیت کی اطاعت اصحاب پر بھی واجب تھی لیکن یہ اہل بیت کی کیا اطاعت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر کی نزبت دے رہے تھے یعنی بکواس کی وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ